بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دو دن قبل میں نے کراچی کے ایک شخص کے اوپر پروگرام کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ وہ کیسے یہاں سے لوٹ مار کر کے کراچی سے دبائی فرار ہوا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا بات میں لیکن ابھی ایک اور ایسا بحروپیہ اس تک ہمارا سراغ لگا ہے اس کے اوپر میں آپ کو روشنی ڈالوں گا کہ ماضی میں سالویکس میں کرولر بے کا عوام کو چونہ لگانے والا نو سرباز جس کا نام رضا چیمپئن ہے اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں یہ دبائی میں اب ویلڈس کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور دبائی میں جو لوکل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ گز جاتا ہے ٹکٹ لے کے اور اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ ویلڈس کا جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے لیکن ٹوٹل ویلڈس کمپنی کے مزید ثبوت جو آئے ہیں ان میں جو ماضی کے بحروپیے نو سرباز تھے جی ٹی کمپنی کے وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے اوپر بات کروں گا اس کے علاوہ ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی کا فراڈ کرنے والے پشاور کے ایک ملزم وسیم زیب کی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بیل خارج ہوئی ہے اور اس میں ایک جسٹس صاحب نے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ بٹکوائن اور کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ وسیم زیب جو ہے ان کے اوپر الزام کتنا ہے نیب دو سال تک ریفرنس کیوں نہ دائر کر سکا یہ بھی ایک ٹاپک ہوگا اور تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو کو فاؤنڈر تھے فیصل ایو بنگش ان کی درخواست زمانت پر سمات اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کی زمانت کیوں نہ ملی کیا وجہات ہوئی کیس کہاں پہ ریفر کیا گیا اس کے اوپر بات کروں گا اور چوتھا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ بی فور یو کے خلاف پروگرام نہیں کرتے تو بی فور یو کے جو سیف و رحمان خان نیازی ہیں جب ان کی زمانت ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے کیونکہ ابھی تو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو فیصل ایو بنگش ہے میں اس وجہ سے پروگرام کر رہا ہوں کہ ان کی درخواست زمانت دائر ہے جب ان لوگوں کی درخواست زمانت دائر ہوگی تو اس کے متعلق بھی میں آپ کو آگاہ ضرور کروں گا لیکن بات شروع کرتے ہیں کہ ویلڈیس کمپنی جو ہے ویلڈیس کمپنی کے جو دو مالکان میرے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام سلمان ہے اور ایک کا نام بلال ہے یہ وہ دو بڑے نوسرباز لٹیرے ہیں جنہوں نے نووس کمپنی میں سکیم کیا تھا پاکستانی مجبور معصوم عوام کو اربو روپے کا ٹیکہ لگایا تھا اور اچھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دوبی جو ہے وہ ایک حب بنا ہوئے ان تمام لٹیرے نوسربازوں اور فرادیوں کا آپ دیکھنے کے جتنے ماضی میں سکیمر تھے وہ دوبی میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کچھ لوگ جو نوسرباز ہیں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دوبی بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ دوبی میں بیٹھ کے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں جس طرح ابھی تک ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ صفیان حیدر چیمہ دوبی میں کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ وہ بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر بھاگ گیا ہے ویڈرال اس نے بند کر دیا ہے اور ایم شاپنگ ورلڈ کے جو وسیم اکرم تھے ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بھی رفو چکر ہو گئے ہیں اور اب وہ ایم شاپنگ ورلڈ کے ممران کہا ہے ایم شاپنگ ورلڈ کے پارٹنر عزمہ خان کہا ہے جو دعوے تو بڑے بڑے کرتی تھی جو دھمکیاں ہمیں دیتی تھی جو کیس ہمارے پہ کرتے تھے اب ایم شاپنگ ورلڈ کے مالک وسیم اکرم جو اپنے آپ کو کیپٹن ظاہر کرتے تھے وہ دبائی کیوں باگ گئے ہیں ان کے پچھے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں نیب میں ان کے خلاف درخواست بھی ظاہر ہو چکی ہے لیکن وہ ٹاپک ہٹ جائے گا میرا بسیکلی ٹاپک ویلڈس تھا کہ اس میں ایک آپ کو پتہ ہے سولمیکس میں اورپے ڈائیمنڈ پر ایک نوسر باز ہے جس کا نام ہے ندیم بخاری ندیم بخاری کا آگے ایک چھیلہ ہے جس کا نام ہے رزا چیمپین رزا چیمپین کے نام سے اس کی فیس بک آئی ڈی بھی ہے رزا چیمپین یہ اس قدر بحروپیہ ہے کہ دبائی کے لوکل ایونٹس میں جاتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ویلڈس کمپنی کا ایک پروگرام ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے ان نوسر بازوں کے پاس آئی ہیں پوری دنیا کے لوگ ان تھک بازوں کے پاس آئے ہیں اور ان سے چونہ لگوانے کے لیے حالانہ کے ریالٹی بالکل مختلف ہے وہ دبائی کا ایک لوکل ایونٹ ہوتے ہیں اس میں گز کے یہ صرف اپنے پانچ سات لوگوں کے اوپر کیمرہ گھماتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اب یہ جو رزا چیمپین ہے اس کی مزید اصلیت ہم آگے چل کے بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارے ٹیم نے کچھ اور ڈاکومنٹس بھی نکالے ہیں اور یہاں پہ راول پنڈی اسلامباد کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے رزا چیمپین ندیم بخاری سلمان اور جو دیگر اور لوگ ہیں بلال ملک نوید سب سے اہم ہے یہ نوسرباز ملک نوید جو سیاستدان بننے کا بہت شوقین ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی شلٹر حاصل کر لیں یہ نوسرباز جو ملک نوید ہے یہ بھی ویلڈس کمپنی میں اس کے ساتھ مامون بھی ہے اور یہ دونوں کیونکہ ملک نوید اور مامون جو ہے یہ آپ کو معذر میں پتا ہے کتنا بڑا سکیم کر چکے ہیں اب لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں ان تمام نوسربازوں نے ملک نوید کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر میں وہ دھبئی میں گیا تھا اور ویلڈس کے جو ہیں سلمان بلال اور اس کے علاوہ رزا چیمپین ندیم مخارین سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی ملک نوید اس حوالے سے اپنا موقف دے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا لیکن یہاں پہ بات پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین صرف یہ ہے کہ آپ کو اگاہ کریں خدا رہا ان نوسربازوں ان لوٹیروں ان بحروپیوں سے ان تھک بازوں سے بچ کے رہیں ان کا کام صرف آپ کا خون نچولنا ہے یہ کوئی آپ کو انویسمنٹ کے نام سے جو کمپنیاں بنا رہے ہیں جو ویب سائٹس بنا رہے ہیں یہ صرف آپ کو لوٹنے کے لیے ہیں خدا رہا ان کے ہاتھوں مت لوٹیں کیونکہ انہوں نے آپ کو چونہ لگانا ہے بعد میں یہی جو تھک باز ملک نوید ہے جسنا ماضی میں یہ نعرے لگاتا تھا اب بھی دیکھنے کہ اس نے نعرے لگانا شروع کر دی ہیں تو اس سے بچ کے رہے ہیں یہ بہت بڑے لٹے رہے ہیں رضا چیمپئن کے حوالے سے آپ کو مزید اگلے پروگرام میں ہم حقیقت بھی بتائیں گے کہ رضا چیمپئن ماضی میں کیا تھا جب سے اس نے عوام کو ٹھگنا شروع کیا ہے اب اس کے اساسے کتنے ہیں رضا چیمپئن کے حوالے سے اس کے ابائی علاقوں سے جو اس کے ابائی علاقے کے مقین ہے ان کی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے اس حوالے سے بھی جو نعب میں اپلیکیشن دی گیا ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاقے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو آدم امین چودری کے کو فاؤنڈر تھے ان کے پارٹنر تھے فیصل ایو بنگش جن کی اسلام آدھائی کورٹ سے زمانت خارج ہوئی تھی نعب نے کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد فیصل ایو بنگش نے اپنی درخواست زمانت دائر کی میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اسلام آدھائی کورٹ نے نعب کو نوٹس جاری کیا ہے اور اب جو سماعت ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ عدالت عالیہ کے دو رکنی بینچ جب سماعت کی تو انہیں نے کہا جی اسی طرح کا ایک کیس پہلے بھی چیف جسٹس اتر من اللہ کے پاس زیر سماعت ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے آدم امین چودری کی درخواست زمانت لگی ہے تو اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصل ایو بنگش کی جو درخواست زمانت تھی اس کو ریفر کر دیا چیف جسٹس اتر من اللہ کے پاس جو اسلام آدھائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے اب یہ دونوں کی حصی یعنی کہ فیصل ایو بنگش کا درخواست زمانت آدم امین چودری کی درخواست زمانت کلب ہو چکی ہے کیونکہ یہ اسی ہفتے یہ کیس فکس ہونا ہے جنوری کی آخری ہفتے کا ٹائم بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے یہ کیس فکس ہوگا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیصل ایو بنگش اور آدم امین چودری کو زمانت ملتی ہے یا نہیں اس حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے جو بھی عدالتی پروسیڈنگ ہوگی اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرپٹو کرنسی میں فراڈ کرنے والے یعنی کہ پاکستانی عوام سے پیسے لے کے کرپٹو میں لگوائے پھر فراڈ کر گیا جس ملزم کا نام وسیم زیب ہے اس کی آج درخواست زمانت پر سمات ہوئی تو جو ملزم کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ ملزم کے حوالے سے کوئی رسیدے موجود نہیں ہیں کہ اس نے پیسے لیے ہیں تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جسٹس صاحبان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارس دیا کہ ملزم کا یہی تو فن ہے ملزم کا یہی تو کمال ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے بھی لیتا رہا اور کوئی رسید بھی نہیں دی اور اس کے اوپر جو الزام ہے ایک عرب بیاسی کروڑ بے گا تقریباً ایک عرب سے زائد کا الزام ہے کہ اس نے عوام سے سرمایہ کاری لی کرپٹو میں لگوائی اور اس کے بعد اس نے فراد کر دیا لوگوں کو عوام کے پیسے نہیں دیے اس کے اوپر جسٹس قاضی امین صاحب نے یہ استفسار کیا نئے پروسیکوٹر سے کہ جو کرپٹو ہے اور بٹکوائن جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ ریمارس دیا کرپٹو اور بٹکوائن یہ ہے کیا اس پہ نئے پروسیکوٹر نے بتائی جی یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اس حوالے سے ڈیجیٹل کوائن دیے جاتے ہیں پیسے لے کے لیکن وہاں پہ ایک جو ریمارس سب سے اہم تھا کہ ملزم کا یہی فن ہے کہ وہ پیسے بھی لیتا تھا رسید بھی نہیں دیتا تھا جس طرح یہ نوسرباز جو پونزی سکیم کے تحت کمپنیاں چلا رہے ہیں ان کا بھی کام یہ ہے جس طرح ہم نے آل ریڈی کراچی کا ایک جو نوسرباز تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورسس کی وردی میں لوگوں کو لوٹتا رہا تو اس نے ہمیں اپنا موقف دیر اس نے بھی یہ کہا جی میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو پارٹنر سے ان کے ثبوت ہوں گے میرا ثبوت نہیں ہے اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو تھک باز ہوتے ہیں جو نوسرباز ہوتے ہیں انہوں نے کتنی گیم رکھی ہوتی ہے کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جسٹس نے بھی یہ ریمارکس دیئے کہ یہ ایسا فن ہے ان لوگوں کے پاس کہ یہ پیسے بھی لیتے ہیں اور سیدھے بھی نہیں دیتے تو خدا رہا یہ جو نوسرباز ہیں تھک باز ہیں بحروبی ہیں لوٹے رہے ہیں ان سے بچ کر رہے ہیں اپنی جمع کی کمائی ان کے ہتھیوں سے مر دبوئیں کیونکہ ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ آپ کو لوٹنا ہے جس طرح رضا چیمپین کا ماضی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام میں اور اس کا ابھی جو پریزنٹ ہے کہ یہ کس حال میں دبوئی میں کتنی ایشو اشرت کی زندگی گزار رہا ہے کہاں کہاں پہ جاتا ہے بہت ہی چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس کا ندیم بخاری ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نوسرباز ہے ملک نوید آپ سب جانتے ہیں مامون کو آپ سب جانتے ہیں کل مزید بلڈس کمپنی کے اوپر روشنی ڈالیں گے تاکہ عوام ان نوسربازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تاکلے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ